قومت کو بتانے کی ضرورت ہے اور وہ یہ سچ ہے کہ ڈاکٹر آفیا صدیقی کب آئیں گی کیا وفاقی محتسب کے فیصلے سے کوئی چیز ہم لوگ بنا پائیں گے کچھ چیز آگے لے پائیں گے امریکی روایات سے فائدہ اٹھا پائے گا پاکستان یا نہیں فائدہ انیکہ لاسٹ ویک وفاقی محتسب نے ایک فیصلہ دی ہے اس فیصلے کے مطابق فورن منسٹری اور انٹریر منسٹری آپ پاکستان کو یہ احکامات دیئے گئے ہیں کہ آپ جو بھی آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے جس کے تحت آپ نے یو ایس گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر آفیا کی ریپیٹریشن ان کو واپس لیا جائے تو وہ ان کے وکیل کو وہاں پہ دیے جائیں بقول ڈاکٹر فوزیا جو ڈاکٹر آفیا کی بہن ہے انہوں نے جو فاکی محتسب میں اپیل کی ہوئی تھے اس کے مطابق یہ تھا کہ وہ سارے ڈاکومنٹ ان کے پاس نہیں ہیں اب یہ وحاکی محتسب کا فیصلہ آ گیا ہے اب یہ ڈائریکشن چلی گئی ہیں میری سورسز کے مطابق فورن آفیس نے ایک ڈیٹیل رپلائی دے دی ہے جس کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ پرائمیسر صاحب نے دوزار تیرہ دوزار پندرہ میں یو ایس پیزنگ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی یہ ایشو ٹک اپ کیا تھا اس کے علاوہ ایک یورپن یونن کا کنمنشن ہے ایک امریکن سٹیٹس کی کنمنشن ہے امریکی روایات ہے کہ وہاں پہ امریکن پریزنگ جو آپ نے آخری ایام میں جو پریزنگ پارڈن ہوتی ہے جو مافی نام ہے وہ کسی بھی مجرم کو وہ چاہے کسی بھی طرح کی سزا بھگت رہا ہے تو ان کو ماف کر سکتے ہیں تو یہ بقول ڈاکٹر فاؤزیا کے ان کے جو وکیل ہیں وہاں پہ سوہل وہاں پہ یو ایس میں انہوں کی یہ اپلیکیشن وہاں پہ ایکسپٹ ہو چکی ہے کہ اب جب آخری ایام ہے وہ پریزنگ پارڈن کا کوئی سلسل ایکسپٹ ہو گئی ہے اب یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ آپ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ فورن مریسٹی کہہ رہی کہ ہم نے ڈاکومنٹ ان سے دے دی ہے لیکن گورمت صاحب زیراعظم لیواز شیف نے دو ہزار تیرہ میں اسطنبر دو ہزار تیرہ میں کراچی میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی والدہ سے ملاقات کی تو انہیں وعدہ کیا تھا کہ وہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو ہر صورت پاکستان لائیں گے وہ قوم کی بیٹی ہے لیکن اس کے بعد اگرچہ کہ فورن آفیس کی جانب سے کچھ خطو کتابہ ضرور ہوئی ہے قانونی معاورت بھی فراہم کی گئی ہے وہ موقع جو امریکن صدر کی جانے سے کب اویل کر سکتے تھے جس طرح سعود عرب کے کچھ لوگوں نے کیا کچھ لوگوں کو وہاں سے گوانتناویس ریلیس کیا گیا ہے لگتا ہے وہ موقع وہاں سے نکال چکے ہیں اور کیا وجوہات تھی کہ اس لیول پر کوشش نہیں کی گئی کہ ڈاکٹر آفیہ کی پاکستان واپسی کو یقینی بنایا جاتا تو وہ تھوڑے پہلے آپ نے ہی فرمایا کہ سیاست میں بیان تو دیے جاتے ہیں اس میں جو ایک فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر آفیہ ایک نیچرلائز امریکن سیٹیزن وہاں پہ پڑی وہاں پہ انہوں نے دیا ایک تو وہ بھی ایک لیگل کیونہ ہے کہ آپ اپکر امریکن آپ اوات لیا ہوئے آپ نے یہ امریکن سیٹیزن وہ تو ہی ہے ساتھ میں ان کے بھی جو چارجز لگے تھے غلط جی ہے صحیح کیونکہ امریکن کورٹ نے اس پر رسین دیا جس کے مطابق دوہزار دس میں ان کو ایٹی سکس یئرز کی پریزن ہوئی تھی اب یہ ہے کہ ایک موقع بڑا شاندار موقع میرے نزیق وہ آیا تھا ریمنٹ ڈیویس کا تھا آپ کو پتا ہے انٹائر امریکن اسٹیبلشمنٹ ان کی ملٹری ان کی انٹیلیجنس ان کی پلیٹرکل اسٹیبلشمنٹ ہی کہ ہمیں ریمنٹ ڈیویس کو واپس لانا ہے اس پر یاد ہوگا گا گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان کی جو آثورٹیز سارے جو سو کال پاورز ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے اور وہ سارا ان کو پتا ہے کہ وہ سارا کساس اندیت کا سارا کیس فائنل والاہور کے اندروں کو واپس بجائے اس معاملے میں آپ کچھ گیو اینٹ ٹیک کر سکتے تھے گیو اینٹ ٹیک تو ہم اور معاملات میں بھی کر سکتے تھے جب طالبان سے بات چیت ہونے لگی تھی تو وہ یہ ایک ایفورٹ میرے خیال میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا اب دیکھیں آپ نے وہاں پہ کیس کیا پیش کرنا ہے وہ ایک تو جو ڈکٹر آفیا کی جو صحت ہے اس کے بارے میں کافی کہا جاتا ہے کہ وہ صحت اچھی نہیں ہے سلامت ہائی کورٹ کا ایک ڈسینہ جس کے مطابق ہر چار مہینے کے بعد گورنڈہ پاکستان نے ایک رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے وہاں پہ ہوسٹن میں جو پاکستان کا کونسل جنرل ہے وہ کہتے ہیں میری نظر سے ڈاکومنٹس گزرے ہیں وہ روٹین میں ایک انفرمیشن بجوار ہیں ان کی صحت اچھی نہیں ہے میرے حال میں رحم کی اپیل کے ساتھ ساتھ اگر یہ ڈپلومیٹکلی اس کو پرو ایکٹیولی جو اس کو فالو کیا جاتا تو کچھ نہ کچھ بن سکتا تھا لیکن ابھی بھی ہم اس اپنے پروگرام کے توسط سے اگر ہمارے پروگرام کوئی سنڈا یو ایس میں اور وہاں پہ کچھ لوگ اس اسیشو کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک وینڈو فر پچنیٹی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پریزیڈن اوباما جو بات کرتے ہیں وہاں پہ منورٹیز جو بات کرتے ہیں وہاں پہ جو تارکین وطن امریکہ میں رہ رہے ہیں جو امریکہ امریکہ ہے کہ اس کنٹری آف امیگریٹن امیگریٹنس ہے اور وہ اب دونل ٹرمپ آئیں گے تو میرے خیال میں یہ اچھی روایت کائم ہو جائے گی اور پاکستان کے شاید اس کے ساتھ دپلومیٹک جو ریلیشنس ہیں وہ اور بہتر ہو جائے گی لیکن دپلومیٹک ریلیشنسپ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ امریکہ کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہے اور دونل ٹرمپ کی جو صدارت ہوگی وہ کتنا زیادہ ان کو اہمیت کا حامل تہرائے گی وہ بھی آگے دیکھیں گے لیکن ڈاکٹر آفیہ کے کیس میں نے خود بھی کافی کلوز نہیں دیکھا یہ دو بچے تو واپس آگے وہ شیرخوار بچہ ڈاکٹر آفیہ کے ساتھ ہے ان کا کیا بنا اور سائیکلوجیکل امپیکٹ جو ان بچوں پہ پڑا اس کا خمیازہ وہ بچے ہی روگت رہے ہیں کون جواب دے ہوگا کیا حکومت جواب دے ہوگی کبھی